رات کی صبح ڈلیس سے سٹھے نورڈا میں چودہ سال کی آروشی کا سفاؤ اس کے بینڈ روم میں ملا تھا بگل کے کمرے میں موجود آروشی کے پاپا ڈاکٹر راجش تلوار اور ممین اپور تلوال کو بھی نہیں پتا چلا یہ رات میں ان کی بیٹی کے بیرہمی سے ہتیا کس نے کی ان کا شک گھر کے نوکر ہمراچ پر تھا لیکن اگلے دن ہمراچ کی لاس گھر کی چھت پر ملی یوپی پولیس اور پھر سی بی آئی کی دو دو ٹیموں کے لیے نورڈا کا ای ڈبل مرٹر کیس چنوٹی بن گیا یوپی پولیس نے اس معاملے میں راجش تلوار کو ہتیا کاروپی بنا کر گرفتار کر لیا یوپی پولیس کے کہانی یہ تھی کہ راجش تلوار نے اپنی بیٹی کو نوکر کے ساتھ آپتی جنہ خالات میں دیکھا اور غصے میں دونوں کو مار ڈالا یوپی پولیس کی تھوڑی سوالوں میں گھیری تو جان سی بی آئی کو سوپی گئی سی بی آئی کی پہلی ٹیم نے راجش تلوار کو کھلین چٹ دی اس سوال کا جواب تب بھی نہیں ملا کہ آرشی اور حیمراج کو کس نے مارا بعد میں سی بی آئی کی دوسری ٹیم کو جانچ پر لگایا گیا سی بی آئی کی دوسری ٹیم کو بھی کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملا تو اس نے تلوار دبپکی پر ہی شک جتاتے ہوئے کلوزر رپورٹ داخل کر دی گازی آباد کی سپیشل سی بی آئی کوٹ نے کلوزر رپورٹ کو چار شیٹ میں بدلا اور پرستیتی جن سبوتوں کے آدھار پر راجش اور نپر تلوار کو عمر قید کی سجا سنا دی پچیس نومبر دوہجار پیدا سے راجش اور نپر تلوار اپنی بیٹی کے ہتیارہ کی روپ میں سجا کٹ رہے تھے سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے انہیں دوشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں چار لوگ ہی تھے جو کی ہتیارہ ہو گئی باہر سے کوئی داخل نہیں ہوا اور اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہتیارے گھر میں ہی تھے گھر میں اس رات راجش اور نپر تلوار کے راوہ کوئی آیا بھی نہیں تھا اس لئے قاتل وہی دونوں ہیں تلوار دمپتی نے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو عرباد ہائی کوٹ میں چنو تیجی تھی ہائی کوٹ نے آج راجش اور نپر تلوار کو اس دورے ہتیارہ کان سے بری کر دیا ہائی کوٹ نے کہا کہ اس جوال مرڈر کی جارش میں خامیہ تھی اس لئے راجش اور نپر تلوار کو سندھے کا لاب دیتے ہوئے بری کیا رکھتا ہے تلوار دمپتی کے لئے یہ بڑی راحت کی بات ہے لیکن اس سے یہ سوال پھر جندہ ہو گیا ہے کہ ہاروشی اور ہیم راج کا حد کے آرہ آخر کا کون ہے کیونکہ اسے ممی پاپا نے نہیں مارا ہے آنوریبل ڈیویجن بنچ نے بری کیا ہے جو الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط پائے گئے ہیں بے بنیاد پائے گئے ہیں ٹرائل کوٹ کے ججمنٹ کو سراسر کھارج کر دیا گیا ہے اور ہمارے دونوں کلائنٹس جو ہے بری ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ کل دوپیر میں وہ جیل سے باہر آئیں گے اب ہائی کوٹ کا جو آرڈر ہے اس کا پورا باری کیسے نرکشن کیا جائے گا آگے بھی سپریم کوٹ بھی باقی ہے تو اس میں چونکہ یہ معاملہ بڑا ہی ہائی لائٹ معاملہ ہے اور اس میں اگر ہائی کوٹ نے فینسلہ سنایا ہے تو نشی طروف سے ہائی کوٹ کے فینسلے کے خلاف اس معاملے میں سپریم کوٹ جا جائے گا کیونکہ یہ لڑائی گریبوں کی ہے تو اسی پر مہا بیعث کرنے کے لئے ہمارے ساتھ چار مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تنمیر احمد میر صاحب ہے جو کی تلوار دمپتی کے لائر ہے ہمارے ساتھ نریش یادو ہیں جو کی پورو لائر ہے ہیمراج کے جس کی ہتیا ہوئی تھی یہ رکھا گروال ہے لائر اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور سمیر سنگھ ہے ہمارے ساتھ جو کی ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے میر صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیا ایسے ترک دیئے جس سے ہی ثابت ہوا کہ تلوار دمپتی جو ہیں وہ نردوش ہیں یا ان کو سجا نہیں ملنے چاہیے دیکھیں ایسا ہے جو ہم لوگوں نے گازی آباد میں کیس لڑا تھا جو سی بی آئی کے گواہ پیش ہوئے تھے ان کے ساتھ جو ہم نے جھرے کری تھی جو ایویڈنس سامنے آئی تھی اس کے اوپر جو وہاں بحث ہوئی تھی وہ بحث سنتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے جو ورڈک دیا وہ ہمارے خلاف گیا اس کو ہم نے آنریبل ہائی کورٹ میں چنوٹی دی چنوٹی دیتے سمیں ہماری اپیل جو ہے لگ بگ تین ہزار پیجوں پہ تھی اس کے بعد میں لگ بگ چار مہینے یہاں ہم لوگوں نے بحث کی سولہ الگ الگ سرکمسٹینسز پہ بحث ہوئی اور اس کے بعد میں جو مانیلی اکھنڈ پیٹھ نے بحث سنی دونوں طرف کی بحث سنی سی بی آئی کی بحث سنی ہماری بحث سنی سارے کاغذات گواہوں کا ولوکن کیا تو یہ پایا گیا کہ جتنے بھی سرکمسٹینسز اس کیس میں آئے تھے ایک بھی سرکمسٹینس جو ہے وہ ہمارے کلائنٹس کے طرف اشارہ بھی نہیں کرتے تھے الٹیمیٹلی اس لیے ہم یہ بات اپنی عدالت کے سامنے سکشم رہے یہ سنانے کے لیے ہمارا ترک رہا کہ صاحب کسی بھی اینگل سے آپ کیس کو دیکھ لو جو بھی سی بی آئی کا کیس ہے جو تھیوری بنائی گئی جو ایویڈنس پیش کیے گئے وہ بے بنیاد تھے ہمارے کلائنٹ شروع سے انوسنٹ تھے آج یہاں اس کیس میں دونوں ججوں نے الگ الگ فیصلے لکھے لیکن کنکر ہوئے فیصلوں میں اس میں انہوں نے پایا کہ دیکھیں صاحب پندرہ اور سولے کی رات کو اس فلیٹ میں کیول چار لوگ نہیں تھے بلکہ اس سے زیادہ تھے جو سی بی آئی نے کیس بنایا کہ فلیٹ اندر سے بند تھا اس سوری کو ٹوٹل ہائی کورٹ نے خارج کر دیا اب جو باقی تختیہ آئیں گے باقی جو ایشوز ہیں جو ڈیبیٹ ہوئے وہ تو دونوں ججمنٹ جب اپلوڈ ہوں گے ہمیں کاپی پراتھ ہوگی اس کا اولوکن کے کرنے کے بعد میں ہی ہم آگے کوئی اس میں بات کر سکتے ہیں فلال اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ عدالت میں ثابت کر دیا کہ نچلی عدالت کا فیصلہ صحیح نہیں تھا ماننیہ کھنڈ پیٹ نے یہ بھی کہا کہ صاحب اس میں آلٹرنیٹیو کلرز کی تھیوری بڑی سٹرانگ تھی انبیسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے وہ تھیوری کیوں چھوڑی اس کا جواب تو وہی بتا سکتے ہیں میں تو بتا نہیں سکتا ٹھیک ہے مرزاہب آپ نے اپنے پوائنٹ کو رکھا لیکن میں نریش کے پاس جاتا ہوں نریش شہمراج کے پورو وکیل ہے نریش آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ اب آپ کے پاس کیا ترک ہے جب علاباد ہائی کورٹ نے جب علاباد ہائی کورٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ آرشی کے کاتر اس کے ممی پاپا نہیں ہے نریش آپ سے سوال ہے کلپیا فون پر بات نہ کریں تھوڑا کانسنٹریشن ڈیویٹ پر دے دیں میں صرف آپ سے اتنا ریکس کر رہا ہوں میں آپ سے اتنا ریکس کر رہا ہوں کہ میر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے چورس یا جی وہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے اب آپ کے پاس کیا ترک ہے اس کو کٹنے کے لئے دیکھئے چورس یا جی آپ چورس یا جی آپ اس معاملے میں شروع سے جڑے رہے ہیں اور آپ کو جتنی جانکاری ہے میں سمجھتا ہوں میر صاحب کو بھی اتنی جانکاری اس معاملے کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ایک ایک پہلو کو دیکھا ہے ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھا ہے اور دنیا کے سامنے رکھا ہے سب سے بڑی بات اس کیس کے اندر یہ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھئے کہ جو سی بی آئی کا ٹرائل کوٹ کا فیصلہ تھا جس میں تلوار دمپتی کو عمر قید کی سجا سنائی گئی تھی وہ جج صاحب اپنی امانداری کے لئے اپنے فیصلوں کے لئے نربکتہ کے لئے دنیا میں جانے جاتے ہیں ان پر کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا آروق بھی نہیں لگا سکتا کہ جج صاحب کسی سے پربابیت ہوتے ہو انہوں نے پوری امانداری کے ساتھ پوری نربکتہ کے ساتھ اور پورے بلکل قابلیت کے ساتھ اس ججمنٹ کو کیا تھا جہاں تک پرسن آتا ہے سبوتوں کو مٹانے کا چھیڑ چھاڑ کرنے کا تو یہ سب سے بڑی بات ہے آج اگر انہیں ہائی کوٹ نے بڑی کیا ہے تو سندے کے لاب کے آدھار پر بری کیا ہے سندے کا لاب ان کو ملا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سبوت تھے ان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے بھی تلوار دم پتی تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا یہ بات پولیس نے سی بی آئی نے نہ 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 یہ بات کلت ہے اس بات اس بات کا کوئی سبوت عدالت کے سامنے نہیں ہے اگر اس طریقے سے نرے جی کیا سبوت ہے کہ چھاڑ چھاڑ کی مجھے پانچ ترک دے دیجئے یا دو ترکی دے دیجئے آپ تو اب یہ ہائی کورٹ کی بھی اپیل کے اوپر اپیل میں بیٹے ہوئے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے آپ نے اب آپ جب آپ بول رہے تھے تو میں بالکل بیچ میں نہیں بولا میں نے بہت سانتی سے سنا تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا صبر کریں سانتی سے میری بات سنیں اس کا اتراب دینے کا پورا آپ کو عدیقار ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے جب سین اوپ کرائم پہ پولیس وہاں پہنچتی ہے تو آپ نے پولیس کو اس کا کام کرنے سے روکا پہلی بات دوسری بات جو وہاں کس نے کہا آپ کوئے آپ کونے یہ کہنے والے ارے بھئی آپ کونے کہنے والے یہ چھوڑی تو ہائی کورٹ نے ڈیجیکٹ کر دی آپ سی بی آئی کے وکیل ہیں سی بی آئی کی وکیل ہی کی وکالت کریں گے دیر یہ سے آپ باتوں کو سنیں گے تو اچھا رہے گا ورنہ اس طریقے سے ڈیبیٹ نہیں چلے گی پڑے لکھیں لوگوں میں ایسی بات سوبہ نہیں دیتی ہے پڑے لکھے لوگوں میں سابدھانی سے بات تو سنا جاتا ہے میکہ رہا ہوں کہ آپ نے سین کو ڈیسٹروئی کرنے کا کام کیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ کوٹ کا ریکارڈ کہہ رہا ہے یہ کوٹ کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کیا یہ بات بھی بے بنیاد ہے کہ آپ نے ہیم راج کی جو بوڑی تھی اس کو ریکارڈ خارج ابھی نہیں ہوا ہے ابھی سپریم کوٹ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ہائی کوٹ نے آپ کو سندھے کا لاب دیا ہے تو آپ تھوڑی اپیل کریں گے جی آپ کی کو کوئی جورسکشن نہیں ہے آپ کی اگرنے کی ابھی سپریم کورٹ سندھے کا لاب نہیں ملا ہے ایک طرفہ مت بولی ہے میر صاحب آپ نے زواب کی طرح سے دوست جرک کیے گئے یہ تو یہ تو ہم ثابت کریں گے یہ تو ہم ثابت کریں گے ابھی آپ کو اتنی جلدی جلدی آپ کو اتنی جلدی آپ کو اتنی جلدی تنا کریں ٹھیک ہے دیپک چوراسیا کو کوئی جانیکری نہیں ہے آپ دیکھیں جو کوٹ میں ایویڈنس آئی ہے جو کوٹ میں ریکارڈ آئے ہے دیپک چوراسیا اس کیس کا بیویچک نہیں ہے آپ کو اتنی تمیز ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو نہیں ہے ان کو جانکہ رہی ہے کیس کا بیویچک نہیں ہے پوچھ لیجئے دیپک چوراسیا آپ نے آپ کو کیس کا بیویچک مانتا ہے دیکھیں آپ اس طریقے کی بات دیپک چوراسیا آپ نے آپ کو کیس کا بیویچک نہیں مانتا ہے مستر چوراسیا آپ نے آپ کو کیس کا بیویچک نہیں مانتا ہے مستر چوراسیا آپ نے آپ کو کیس کا بیویچک نہیں مانتا ہے آپ اس طریقے کی بھاسا کا استعمال کریں گے تو میں آپ کے ساتھ بلکل بھی ڈیبیٹ پر ساتھ ساتھ یعنی نرے جی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لوکر سٹینڈنگ کیا ہے اس کیس میں مجھے جو کہنا ہے میں اپنی طریقے سے کہوں گا دیکھیں اسٹینڈنگ میری یہ ہے کہ نوکروں نے آپ دیکھیں نوکروں کا کتنا اہت ہوا ان کے ساتھ میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے اس کیس میں کہ جو گریب لوکر تھے راج کمار تھا ان کے ساتھ سی بی آئی نے کیا کیا یہ آپ کے سامنے یہ چیز نہیں آئی نکل کر کے ان کو کیسے نردوس لوگوں کو ہائی کوٹ بھی ان کا دوشی نہیں کہہ رہا ہے نکالنا میں کتنا مشک improvements ہوجدیا ہائی کوٹ بھی ان کو دوشی نہیں کہہ رہا ہے نریش شادو جی کوٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہائی کوٹ بھی ان کو دوشی نہیں کہہ رہا ہے میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈیت آپ کے آپ کے جو نوکر ہیں میں نے اگر پی ڈیت کرشنا ہے یا ہیمراج ہے تو پیڑت تلوار دمپتی بھی ہے ان کی بھی بیٹی کا مارڈر ہوا ہے ریخاز روال جی آپ مجھ سے اگری کریں گے یا نہیں دیکھیں کانون کی نظر کے اندر پہت ایک پرانا ناکسی مارڈ پیڑت ہیمراج کا پریوار بھی ہے آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں آپ دیکھیں آپ 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 کے وال اور کے وال آروسی کی بات کرتے ہیں آپ میرے ٹی وی کے اوپر پڑھ لیجئے آروسی ہیمراج کا اتیارہ کون آپ میرے ٹی وی کے اوپر پڑھ لیجئے آروسی ہیمراج کا اتیارہ کون پڑھ لیجئے آپ ٹیبر پہ آپ میرے ٹی وی کے اوپر دیکھ لیجئے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور کس کے بارے میں لکھ رہا ہوں نریش جی آپ بھی وکیل ہوں اور میں بھی وکیل ہوں اور ہم نے یہ تو سکھول میں ہی پڑھا ہوا ہے کہ کانون کا جو سب سے پہلا کرمینل لوگ کا جو سب سے پہلا جو ایک فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ہے اور جو ہمارے دیش کے جو ایک پرجاتنطر دیش کی جو خوبی ہے کہ بھلے 99 دوشی لوگ جو ہیں وہ چھوٹ جائیں پر ایک نردوش وقتی کو سزا نہیں مل لیجئے یہ ہی آج ہائی کورٹ نے کہا ہے تو میں آپ کو یہ مانتی ہوں کہ آپ گریبوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں پر آپ کی میں اس کی عزت کرتی ہوں پر ہائی کورٹ نے تو آپ کے جو کلائنٹ سے آپ کی موقع جو تھے ان کو بھی بری کار آوا ہے تو آج کس نے کھون کیا جیسے آلفرڈ ہچکوک کی نوولز کے اندر یہ کہا جاتا تھا تو آج یہ کی سوال رہ جاتا ہے ہم سب کے سامنے اور ایک وکیل کی حیثیت سے ایک معنفتہ کی حیثیت سے آج یہ ایک پریشنر جو ہے سب کے دل میں رہ جائے گا کہ آخر آروشی کے ہتھیارے کون ہیں ماتا پتا نہیں ہے آپ کا کہنا ہے کہ وہ گریب نوکر بھی نہیں ہے تو کون ہے تو آپ جو یہ وقالت کر رہے ہیں میں آپ کی عزت کرتی ہوں آپ کی موقع تھے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آروشی کے ماباب ہی ہتھیارے آج یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا آگے جو آپ نے بالکل صحیح کا سپریم کورٹ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس کے اندر سی بی آئی جو ہے وہ ضرور اس کے اندر اپیل کریں گے سپریم کورٹ کے اندر اور کیونکہ کونکرن ججمنٹس نہیں ہوئے گی پرائیل کورٹ کی ججمنٹ اور کچھ ہوئے گی اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور کچھ ہوئے گی تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اندر بہت دھیان سے اس معاملے کو بہت سنے گی پورے دیش نے اس کو جنجور کے رکھا وا تھا اور اتنا جو وچلت جو ہم ہو رہے ہیں اس کے اندر وچلت ہونے کی بات نہیں ہے ہم کو تو ایک وکیل کی طرح سے اس کے بارے میں سوچنا ہے چلی سمیر آپ میں بھی میں نے جب سٹوڑی کور کی تھی حالانکہ میں میر صاحب کے سطر کو مانتا ہوں کہ نہ تو میں گواہ تھا میں چک تھا کہ اس کا میں پترکار ہوں اور میرا کام جو فیکس میرے سامنے لکھ رہے ہیں ان کو رکھنا ہے ان کو بتانا ہے اور اپنے درشکوں کو سمجھانا ہے میں اس پر جیجمنٹ پاس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہوں کہ ہتیارہ X ہے ہتیارہ Y ہے ہتیارہ Z ہے تو میں on record اس کو کہنا چاہتا ہوں میر صاحب چلے گئے جو میں ان کے سامنے بھی کہتا کہ میں پترکار کے طور پر جتنا میں سمجھ سکتا تھا اس کیس کو اس کو اسی رنگ سے report کیا اس کے علامہ میں نے کسی کو بھی influence کرنے کی کوشش نہیں کی میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آج ہم ہیمراج اور نوکلوں کے بات کر رہے ہیں ہم کو کرنی چاہیے لیکن اس پریوار کا کیا جو 2008 سے لے کے 2017 تک اس کیس میں جیل کے اندر جیل کے باہر جیل کے اندر جیل کے باہر جاتا رہا پہلی بات یہ ہے جو میر صاحب کہہ رہے تھے کہ خوشی کا موقع ہے میں نہیں سمجھتا یہ خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع تب ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ عروشی اور ہم راج کا قاتل کہاں ہے تو خوشیاں تو میں ان کو ایڈوائز دوں گا کہ نامہ نائے اس سمیں ہائی کوٹ کا کیا آرڈر آیا ہے اس پہ ٹپنی کرنی ہے صحیح نہیں ہے کہ اچھے کوٹ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ان کا اپنے طرف ہے ان کا اپنا ماننا ہے ہم راج میرے پاس کام کیا اس کا دماعت آج بھی میرے ساتھ کام کرتا ہے پیشنے تھارہ سالوں سے ہم لوگ بھی سپریم کوٹ اپروچ کریں گے کیونکہ اب یہ بہار آ گئے ہیں تیلوار دمپتی تو ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ اب بہار آ گئے ہیں جو آدمی آپ کے یہاں کام کرتا ہوا مارا گیا ہے اس کے پریوار کے بارے میں بھی سوچئے جب ہم راج کو مارا گیا ہے تب اس کا بیٹا پرانجل عروشی کی عمر کا تھا چودہ سال کا وہ پریوار بھی ایک دن دھوست ہے جہاں بن پاتا تھا ان پریوار کی میں نے مدد کی یہ ہر طرح سے پر یہ کیس پھر گھوم کے اسی بندو پہ آ جاتا ہے کہ ہتیارہ کون ہے خوشی کی بات تو تب آئے گی خوشی ہے تب منائیں گے یہ پتا چلے بھی ہتیارہ کون ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جانچ ایجنسی اس دیش کی سی بی آئے کبھی کہتی ہے کھون کیا ہے کبھی کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا ہے یو پی پولی سے کچھ اور ماننا ہے اور جتر بات یہ ہے کہ جب سی بی آئے کورٹ کو یہ کیس دے دیا گیا تھا جانچ کے لیے اس میں دلی کرائیم برانچ بھی میرے گھر میں آئی پوچھتی بھی کہ ہم نوکروں پہ جانچ کریں گے اور ایک بات آپ کے سامنے اور اگ دوں کرشنا جو ہے اس سامنے مانسک روک سے پیڑت ہے اس کا دلی میں علاج چل رہا ہے کیونکہ اس کو پگڑ کے سی بی آئی نے اتنی مار لگائی بچارے کو کہ وہ اپنا یا اپنے پریوار کا دھیان نہیں رکھ پا رہا ٹھیک ہے میں جو سمپتی ہے تمام لوگوں سے سمپتی ہے جو اس کیس کے اندر پکڑے گئے جیل کے اندر گئے باہر آئے اور آتے جاتے رہے اور سی بی آئی نے کیا کچھ کیا میں اس کو مطلب مجبوطی کے ساتھ آپ کی اس بات کو اس لیے نہیں مان سکتا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس طرح سے ایکیوز کرنا ہے لیکن نیرے جی مجھے آپ یہ بتائیے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس لوکل سٹینڈی سے جائیں گے آپ تو فارمر لائر ہیں مراج کے آپ کس لوکل سٹینڈنگ سے لوکل سٹینڈی سے جائیں گے کیا آپ پی آئی ایل داکھی کریں گے سپریم کورٹ میں کیا کریں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہونے بل ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اس کی کوپی لے کر کے اس کا وچلیشن کرنا ہے کہ آنکھ ہی اس میں ایسے کون سے کارن تھے کہ ان کو بری کرنا پڑا وہاں اس سے پوائنٹ لیے جائیں گے اور جو ہماراج کا پریبار ہے دیکھیں آروسی کا ہی مڈر نہیں ہوا مڈر ہماراج کا بھی ہوا ہے دکھ آروسی کے پریبار والوں کو نہیں ہے دکھ ہماراج کے پریبار والوں کو بھی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہماراج کی پتنی ہے جو اس کے بچے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماراج کو کس نے مارا اس کو نیائے ملے تو ہم لوگ بھی یہی اسٹینڈ کریں گے کوٹ میں جا کر کے کہ سب ابھی تک بھی اس معاملے میں جو سبوت آئے تھے وہ تلوار دنپتی کے خلاف آئے تھے اور کوٹ نے ان کو سجا دی تھی لیکن ہائی کوٹ نے اس کو سندے کا لاب دے کا بری کر دیا آپ بتائیے ہمیں کیسے نیائے ملے گا نہیں سبوتوں کو نہیں مانا ماف کیجے گا ماف کیجے گا سبوتوں کو نہیں مانا نرے جی آپ کلیر کر لیجئے سبوتوں کو ہائی کوٹ نے نہیں مانا اور بقائدہ پرکشن ہوا کریشن ہوا آپ چاہے تو میں پوائنٹ با پوائنٹ آپ کو سمجھا دوں گا کہ عدالت کے اندر ہائی کوٹ کے اندر ہوا کیا لیکن میں آپ کے بھی لیگل رائٹس کا کیا ہے کیسے ہے میں اس کا بھی سمبان کرتا ہوں میرے لئے عروشی بھی ایک بچی ہے اور میرے لئے ہیمراج بھی مارا گیا ایک گریب آدمی ہے میں بلکل کیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب کو ایکولی دیکھتا ہوں لیکن ہائی کوٹ نے آج جو کہا کم سے کم اس کو آپ کو بھی ماننا چاہیے وکیر کے طور پر ریکھا جی کو بھی ماننا چاہیے سمیر کو بھی ماننا چاہیے اور مجھے بھی ماننا چاہیے پھر ایک بریک کے لئے رکھیں گے لیکن بریک کے بعد وہ بتائیں گے پانچ چچے چس کے آدھار پر ہائی کوٹ نے بری کیا پانچ چچوں کے آدھار پر بری کیا ہے تلوار دم پتی کو دیکھتے ہیں بریک تو ہم بڑی بحث کر رہے ہیں کہ آخر کس آدھار پر آروشی اور ہمراج کا ہتھیارہ ابھی تک نہیں مل پایا ہے اور کیوں آروشی کے ماں پتا جی کو بری کر دیا گیا ہے میں بتا تھا ہوں وہ ترک جو ہائی کوٹ میں آروشی کے ماتا پتا کے طرف سے رکھے گئے اور جو سی بی آئی نے رکھے گئے سی بی آئی کی پہلی دلیل تھی کہ واردات کی رات گھر میں صرف چار لوگ تھے آروشی ہمراج راجش اور لپر تلوار ان چار میں سے دو کی ہتھیارہ ہو گئے اور دو بڑ گئے سی بی آئی نے کہا کہ گھر میں کوئی بہاری شخص نہیں آیا تھا اور نہیں سبوت ملے تھے اس آدھار پر سی بی آئی نے تلوار دمپتی پر آروٹ لگایا کہ انہوں نے آروشی ہمراج کی ہتھیاری اور پھر گھر سے ثبوت مٹا دیئے سی بی آئی کس دلیل کا کیا کار دیا سمیر میں آپ کو ہتاتا ہوں انہوں نے کہا تلوار دمپتی نے سی بی آئی کس دلیل کے بعد قتل کی رات ہمراج کمرے میں نہیں تھا اس کا کمرہ نیچے تھا کیونکہ آروشی کے بستر اور تکیے سے ہمراج کی خون کے نشان نہیں ملے ہیں تلوار دمپتی نے یہ ترد دیا کہ موقع سے کچھ چوبیس فنگر پرنٹ اٹھائے گیا ہے لیکن اس میں سے کوئی بھی پرنٹ فنگر پرنٹ ہمراج کا نہیں تھا یہ انہوں نے ترک دیا ہے میں افسر ڈسکیشن بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہائی کورٹ میں کیا ڈسکیشن ہوا سی بی آئی کی اس دلیل کے خلاف اس کے بعد سی بی آئی نے حالت میں دیکھ کر گولف سٹک سے اس پر وار کیا پہلا وار ہمراج کی سر کے پچھلے حصے پر لگا دوسرا حملے کے دوران ہمراج کا دور ہو گیا اور گولف سٹک ہروشی کا لگ گئی سی بی آئی کے دعوے پر تلوار دمپتی نے کہا کہ اگر ہروشی کے کمرے سے آواج آتی تو وہ سب سے پہلے ہروشی کی کمرے میں جاتے ہیں نہ کہ ہمراج کی کمرے میں جو کی چیلیس سے پیچاس فٹ کی دوری پر تھا سی بی آئی کے گولف سٹک کے دعوے کو خالش کرتے ہوئے راجش اور نپر تلوار نے دعویٰ کیا کہ آروشی ہمراج کے سر پر لگی چھوٹ گولف سٹک سے نہیں بلکہ گرنے کی وجہ سے لگی ہے اس کے لیے بچاؤ پکش نے کوٹ میں بقاعدہ گولف سٹک کو کوٹ میں منگوا کر ہیلمٹ سے اس پر وار کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے گھاؤ اسٹک کے آگے کی حصے سے اس کی لاش کو چادر سے لپیٹ کر گھسیٹتے ہوئے چھت پر لے گئے سی بی آئی کے دلیل کی کارٹ کے لیے تلوار دمپتی نے کوٹ میں ایک چادر مگوا ہے اس کاروال کے بعد بچاؤ پکش نے کہا کہ اگر ہیلمٹ کی لاش کو چادر میں رکھ کر گھسیٹا جاتا تو اس کے شریر پر چھلنے کا نشان لگتا لیکن ہیلمٹ کے شریر پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا چوتھی دلیل میں آپ کو دعوے کو بھی خارج کیا اور کہا کہ جس ڈاکٹر دوھرے کے بیان پر سی بی آئی سرجیکل بلیٹ کی بات کر رہی ہے اس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم یا ایمز کی کمیٹی کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی تلوار دمپتی نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا سرجیکل بلیٹ کسی ڈینٹسٹ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کا سرجیکل بلیٹ ڈینٹسٹ جنریٹی نہیں رکھتا ہے سی بی آئی کی پانچویں دلیل تھی کہ ہیم راج کی لاش کو چھت پر رکھنے کے لیے راجیش تلوار واپس فلیٹ میں آئے لاش کو چھت پر رکھنے کے لیے اور ثبوت مٹانے کے دوران انہوں نے لگاتا ہے شراب پی سی بی آئی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شراب کی بوتل پر عروشی اور ہیم راج کا کن بھی ملا سی بی آئی کی اس دلیل پر تلوار دمپتی نے کہا کہ اگر راجیش تلوار نے شراب پی ہوتی تو بوتل پر راجیش تلوار کے فنگر پر ملتے بچاؤ پکش نے کہا کہ شراب کی بوتل سے پانچ لوگوں کے فنگر پرنٹ ملے جس میں اکثر کوئی فنگر پرنٹ راجیش تلوار کا نہیں تھا تو یہ پورے ترک ہیں جو دیے گئے ہیں ریکھا جی کیا آپ کو لگتا ہے لائر کے طور پر کیونکہ سوپرنگ گوٹ جو فیصلے کو انٹرپیٹ کرتا ہے وہ کانونی پہلو کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے وہاں پر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی وہاں پر پھر سے نئے سیلے سے ثبوت نہیں جا سکتے ابھی تک جو ثبوت ہے آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ڈھلائی ہوئی ہے کسی نے ڈھلائی کری بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا لگتا ہے کہ اس کے لئے سی بی آئی میں بہت بڑی چوک کری ہے دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے اور اس کے بعد میں اگر جو آپ نے پانچ باتیں ابھی بتائیں اور سپشٹ کریں تو یہ سب باتیں تو ٹرائل کوٹ کے سامنے بھی تھی تو ٹرائل کوٹ نے ان سب باتوں کو کیا نظر انداز کیا یا کیا ٹرائل کوٹ کے سامنے جو نشلے دالت کے سامنے یہ پریابت تھا پھر بھی جو پارت کرنے کے لئے تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا ایک ایسا حادثہ ہوا ہمارے دیش کے اندر جس نے ہر ویقتی کی آتما کو جھگجوڑ کے رکھ دیا کیا کوئی ماتا پتہ ایک اپنی بچی کو مار سکتے ہیں کہ ہر ویقتی کے دل میں یہی سوال بار بار اٹھا اور آج جس بڑی ایجنسی نے اس کی جانچ کری اور ایک سی سو مطلب کہ نو سی سو سی سو ترک کا اٹیٹوٹ ہوگا کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ یہ پنگ پونگ پنگ پونگ بول کی طرح ایک کافی بچکانی طریقے سے اگر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس ساری جو انویسٹیگیشن کو کرا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی اس پکش کو خوش کرنے کے لئے کبھی اس پکش کو خوش کرنے کے لئے اور کس پریشر کے اندر اس طرح کی سی سو کرتی بھی جو ایک جو ان کی انویسٹیگیشن تھی اس کی وجہ سے اتنی لچرتہ کے ساتھ انویسٹیگیشن کریں گے کہ ابھی بھی جو ایک لگتا ہے کہ ایک ایک اوپن این شٹ کیس ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کمرے کے اندر اور کوئی وقتی نہیں تھا یا کوئی وقتی آنے ہی سکتا تھا یا وہ دروازے تھے اس گھر کے بند تھے تو پھر یہ اوپن این شٹ کیس لگتا ہے پھر تو اس کا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی وچتر بات نہیں بچوں کا کھیل اس کو بتانا کی بھی کس نے کیا پرنتو آج ہائی کورٹ نے ماننیا اچھے نیائلہ نے علاباد نے اس ساری کی ساری جو انویسٹیگیشن تھی اس کو سٹسائیڈ کر دیا کہا کہ یہ وشواس کرنے لائک ہی نہیں ہے اور آپ نے ان پانچ باتوں جو آپ نے رکھا ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آج ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے تو یہ سواگت کرتے ہیں وکیل ہونے کے ناتے ہم اس ججمنٹ کا بھی سواگت کرتے ہیں کہ آخر کے اندر ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں کسی کو سزا دینی ہی ہے سزا دینی ہی کہ چکر کے اندر کوئی نردوش وقتی کو سزا نہیں دینی ہے ٹھیک ہے اہم راج کے پریوار کے پورو وکیل جی کے پاس شلتے ہیں نریش مجھے یہ بتائی ہے کہ سی بی آئی نے تو کلوزر ریپورٹ داخل کی تھی چار شیٹ جساب نے بنایا اور چار شیٹ کر کے مقدمہ کر دیا اور ایک ایسے کیس کو نظیر بنایا گیا جس کیس میں یہ تھا کہ اگر چار لوگ ایک گھر کے اندر ہیں اور چار میں سے دو مار جاتے ہیں تو دو لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ وہ نردوش ہیں اور اگر نردوش نہیں ہے وہ یہ نہیں ثابت کر پائے یہ ٹھیک اسی طرح کا کیس ہے جس طرح پاسکو میں ہوتا ہے تو آپ کو کنوٹ کھونا پڑے گا لیکن اس چیز کو سپرم کورٹ نے آپ کو کیا لگتا ہے اس پر کہ ہائی کورٹ نے اتنے تفتیوں کو جو انویسٹگیٹ کیا اور اتنی ویجیانک باتوں کو دیکھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہائی کورٹ کے جیڈمنٹ میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں دیکھیں صاحب ہائی کورٹ کا جو فینسلہ آیا ہے بلکل چوکانے والا ہے میں بلکل صاف صاف کہنے والا رکھتی ہوں کیونکہ آپ دیکھئے کہ صاحب اس معاملے میں دیکھیں ایک طرف نوکر تھے ایک نوکر کا مرڈر ہوا اور تین نوکر اس کیس میں جیل میں گئی یہ آپ کے سامنے جگ جائی رہے نوکر نہ تو پولیس کو پربابت کر سکتے نہ سی بی آئی کو پربابت کر سکتے نہ ہی کوئی ایسا معاملہ آیا کہ نوکروں نے کہیں کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہو کسی ثبوت کے ساتھ میں یا کہیں کسی پر دواب بنایا ہو یہ بھی بڑا کیلئے ارماملہ اس میں کوئی بھی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تیسری چیز جو اس میں نکل کر آئیے جو سی بی آئی کے جس صاحب تھے جو ٹرائل کوٹ ٹرائل کوٹ میں جو یہ فینسلہ سنایا جو چلا مقدمہ چلا ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کی امانداری پہ اور ان کی قابلیت پہ نہیں نہیں ان کی امانداری ان کی قابلیت کے بات محبت کی کہا نہ رہی اس سینٹنس کو میں رکوں گا کیونکہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ ان کی قابلیت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے تو آپ ہائی کورٹ کے ججوں کی قابلیت پہ بھی انگلی اٹھانے کی بات کر رہے ہیں جو میں اپنے ٹی بی پر نہیں ہونے دوں گا کیونکہ کسی بھی جج کا سممان کرنا یہ ہمارا پراتمی کرتا ہے اور پھر ایک جو آدیش دیتا ہے اس کا سممان کرنا وکیل کے ناتے اور وہی بات میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے درسکوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کیونکہ اس معاملے میں آپ دیکھئے کہ سی بی آئی نے کلوزر ریپورٹ داخل کی آپ کا یہ کہنا ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں تو کلوزر ریپورٹ میں جرور ایسے سبوت تھے جرور ایسے شاکش تھے جس کو کوٹ نے یہ مانا کہ یہ ٹرائل کے لیے کافی ہیں تب ہی تو ٹرائل چلا اور ٹرائل چلنے کے ٹرائل کے دوران جو چیزیں نکل کر کے آئیں اس پر کوٹ نے ان کو سجا دی ہے یہ بھی صحیح ہے اور جہاں تک تلوار دمپتی کا معاملہ ہے ان کے دوارہ جب بھی اپلیکیشن ٹرائل کوٹ میں دی گئیں ٹرائل کوٹ نے اس کا ڈسپوزل کیا اس ڈسپوزل کے خلاف آپ ہائی کوٹ گئے ہائی کوٹ میں ریلیف نہیں ملا ہائی کوٹ کے بعد آپ سپریم کوٹ گئے آپ کو سپریم کوٹ میں نہیں ریلیف ملا آپ نے لنگ اراؤن کرنے کی کوشش کری ایسا نہیں کہ ٹرائل کوٹ میں مقدمہ چلا ہو ٹرائل کوٹ نے ایک دم آپ کو سجا دے دی ہو بھئی آپ کو سنا گیا ہے آپ کی جو بھی اپلیکیشن آئی ہے اس کا ڈسپوزل ہوا ہے آپ اس اپلیکیشن کے ڈسپوزل کے خلاف آپ ہائی کوٹ گئے آپ سپریم کوٹ گئے آپ کو ریلیف نہیں ملا لیکن آپ بھی یہ فیکٹ ہے کہ ہائی کوٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے آپ اس فیصلے کو نکار نہیں سکتے ہیں اور نپر تلوار کی جیٹھانی یعنی وندنا تلوار کا اس پورے مسئلے پر کیا کہنا ہے آئیے آپ کو پہلے وہ سن ماتے ہیں we are deeply relieved and grateful to god for the verdict which has come out today it's been a it's been an exhausting journey for us and it's been very trying times for our family we've suffered a lot in the last almost 10 years now we are really grateful to the high court for having acquitted Rajesh and Nupur and brought an end to the injustice which was meted out to them i would also like to take this opportunity and express my heartfelt gratitude to all the supporters who supported us during this long ordeal whether it was our family, our friends our team of lawyers and most of all hundreds and thousands of people who were not even known to us before this tragedy happened and in a way they have supported us I'm thankful to each one of them for supporting us whether it was physically, mentally, emotionally, spiritually and even financially this could not have happened without their love thank you so much That is what we have done and that is why you had to accept them they said that we got new we are grateful we will be grateful so then we will get message that the rain and the water is not very good the water which is why i am sorry that you said that there is no time for enjoy that we are not happy that we are very happy that we are very happy that we are not happy of any fun I am happy that we are not happy that we are independent people who are observing the case آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیون آپ کیا کام کرتا تھا اور جیون ہمراہ سے رشتہ دار تھا تو اب آپ کیا ایک انڈویجن کے طور پہ یا کیا آپ ایک ساماجی کارکرتہ کے طور پہ یا جیون کی مدد کرنے کے لیے کہ آپ آگے کی کورٹ میں جائیں گے کی اس کا پتہ لگے کہ آخر روشی اور ہمراہ کا حد تیارہ کون ہے کیونکہ کلوزہ ریپورٹ کے بات یہی پیٹیشن تلوار دمپتی نے لگائی تھی کہ بتایا جائے کہ ان گونوں کا حد تیارہ کون ہے جیسے وندانہ جی کہہ رہی نہیں تھی ابھی وندانہ تلوار جی کہ ان کے ساتھ سو نہیں تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ جڑے تھے میں آپ کو ہمراہ جو اس کے پریوار کے بتاتا ہوں یہاں تو مجھے چھوڑ کے یا دو جار لوگوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ اور نہیں کوئی جڑا ہوا ایک طرفہ اٹینشن میں یہ کہوں گا کہ پورا تلوار دمپتی اور روڈیشی پہ گئی ہے اٹینشن ہیم راج اس کے بیٹے پرانجل اس کی ماں اس کی بی بی رنے گی کوئی بھی اٹینشن تو آگے والا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم لوگ بھی سپریم کورٹ میں اپروچ کریں گے کہ یہ جہاں چھو کہ آخر کور کھونی کون ہے ڈیپک جی یہی پہ آج مجھے ٹائمز آف انڈیا کی وہ آج فرنٹ پیج کی جو خبر وہ یاد آ رہی ہے اس کو جھوڑ دیجئے ورتکہ نندہ نے ایک انٹیو کیا ہے وہ ریڈی ہے یہ انٹیو نپر تلوار کا ہے اور جب فیصلہ آ جائے گا تب انہوں نے انٹیو کرنے کا بولا تھا آئیے دیکھتے ہیں ورتکہ نے کیا کہا ڈاکٹر تلوار پچھلے کئی دنوں سے آپ پویتائیں لکھ رہی ہیں اور بہت پڑ بھی رہی ہیں کس طرح کی چیزیں خاص طور پر لکھتی رہی ہیں آپ اور کوئی خاص ایسی قویتہ جو آپ ہمارے ساتھ سمیں بان سکتی ہیں ساتھ ساتھ سال ہو جائیں گے اگلے مہینے جب سے ہم نے آگوشی کو کھویا اور اس دن سے ابھی تک صرف دکھ صرف در دیکھا ہے ایک دن بھی خوشی نہیں آئی کوئی خوشیاں نہیں آئی ہمارے لگ زیادہ طرح میں اپنے جو ایموشنز ہیں لکھتی میں وہ تو مجھے صرف دکھ اور درد اس میں نظر آتا ہے جو ہم نے کھولیا جو ہم ابھی کبھی واپس نہیں آئے گا ہمارے زندگی میں وہ ہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں میرے لائٹنگز میں اس سارے محول کی بیچ جب آپ کو لے کر لکاتار سوال اٹھے بہت سے سوال اٹھے بہت سے کچھ باتیں کہیں گئیں ان میں قویتہ نے آپ کو شاید سہارا دیا اور تنکا تنکا داسنا کی کوشش بھی یہی ہے ہم اس کوشش کے ذریعے ان زندگیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے جیل کے حالات کو اپنے طریقے سے سوکار کرنے کی کوشش کی تو اسے سوکار کرتی ہے آپ نے چھو لکھا ہم چاہیں جی کہ کچھ آپ ہمارے ساتھ بھی بانٹیں ہیں ضرور بانٹوں گی سب سے پہلے میں نے دو لکھی تھی ایک سرک چپی اور ایک آروشی کر کے تھی وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہتی ہیں آروشی کا میننی ہے the first ray of the dawn صبح کی پہلی کے رنگ تو وہ میں نے لکھی تھی پہلی کرن بھوڑ کی میری جب آئے میری دنیا میں گیت بنی وہ جیون کی بنی عبادت کا حصہ وہ اور جوتی میرے من کی وہ اجیارہ تھی جیون کی اس کو چھینا ہتھیاروں نے اندھیارہ بن گئے زندگی لوٹ گئے ساری خوشیاں وہ میری سپنے سب رہ گئے ادھورے خیف بچی میں یادیں دھنے ہوئیں تم کو پا کر پر رہی ادھوری سب باتیں جہاں بھی ہو تم ملے تمہیں شانتی ایک ماں کی یہاں ہے تاپنا آبھاری ہوں تیرے پیار کی اب تُو ہی ہے میری سادھنا کرتی ہوں تیری پوجہ تُو ہی مورت میرے من کی آروشی پہلی کرن بھوڑ کی میری جب آپ اس طرح کی قوتائیں لکھتی ہیں پہلی زہر آپ قوتائیں نہیں لکھتی تھی آپ کے پاس اتنا سمیہ بھی نہیں تھا یا اس طرف آپ کا دچھان نہیں گیا اب یہ جو زندگی ہے ایک دم الگ طرح کی زندگی کیسے آپ کا دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے کرتی ہے دن تو سمیہ کٹنا تو بہت مشکل ہے یہاں پہ رات کو تو مچار صرف ایک ہی طرف جاتے ہیں جو زندگی باہر تھی جو کھو گیا جو واپس نہیں آ گیا یہ ہی سوچتے رہتے ہیں کیوں ہوا کیسے ہوا کب یہ سب ٹھیک ہوگا ہمیں کیوں بھگوان نے چُنا اس دکھ اور ڈرد کے لئے ہم دونوں کو ہمارے پریوار کو دن میں یہی کوشش کرتی ہوں میں کی کچھ جو کچھ پڑھتی رہا ہوں من ڈائیورٹ رہا ہے اور تھوڑا بہت لکھنا بھی شروع کر دیا اس کے پرے جیسے آپ سہی کہہ رہے تھے کبھی کچھ لکھا نہیں تھا اپنے اموشن تھوٹس کبھی بھی نہیں لکھے تھے لیکن اب اس سے بھی بہت من کو شانتی لکھتی ہے جو بھی من میں بات آتی ہے چاہے وہ ایک بیچار ہو دو بیچار ہو اس کو لکھ دیتی ہوں اور باقی سمیہ تھوڑا جو مریض ہیں ہیں یہاں دیکھ کے دانت کے علاج کے لئے میں نے سمیہ کی یہاں بہت سے مریض ہیں آپ دونوں کے پاس آپ کے پاس وہ صرف جانتی بھی کھانے نہیں آتے بہت سے باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ سمیہ آپ گزار پاتے ہیں یہ اس دنیا کے قیدی آپ نے وہ بھی پہلے نہیں دیکھے تھے اس دنیا کو سوکار کرنے میں کتنی دکت آئی شروعات تو دکت ہی آئی کیونکہ میرے خواہ سے ایکسپٹنس نہیں تھا اس بات کا ہم کیسے جیل ساتھ جا سکتے ہیں ہم نے کچھ کرائی نہیں جب ہم نے سکھ ہویا ہم ہی وکٹمز ہیں ہم کیسے جیل میں ہو سکتے ہیں لیکن ہم دھیرے دھیرے انسٹ کے ساتھ رہ کے سب نے بہت پیار دیا ہے بہت عزت دیا ہے سب چی بات تو یہ ہے جتنا ہمیں یہاں پیار اور عزت میں چاہت بہار میں ملائیں ہمیں اپنایا سب میں اور اس سے ہم دیرے دیرے ان سب کے ساتھ رہ کر ان کے لئے ہمارے ہمیں بھی ان کے لئے بہت اموشنل کنیکٹ سا ہو گیا سب کے ساتھ جس طریقے سے مدد ہو سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کو مدد کریں گے فیسٹیبلز کا سمیں کیسے گزرتا ہے کربا چوتھ دیوالی دشہرہ سب سے دردنات سب سے دردنات وہ آخری دیوالی آروشی کے ساتھ آخری دشہرہ آروشی کے ساتھ آخری جو بھی کوئی فیسٹیبل آیا ہو ہم نے کیا کیا تھا کہاں گئے تھے کیسے ایک ایک چیز کبھی کبھی تو مووی کی طرف دیمانوں چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے سب کے ساتھ ملکے تھوڑا بہت منانی کی کوشش کرتے ہیں لیکن at the end of the day دکھ بہت ہوتا ہے اس دن میں جیل کی دنیا میں ایسا کیا ہے جو آپ نے پہلے کہیں نہیں سوچا تھا اور اب آپ کو لگا کہ اچھا ایسی بھی کیجئے کچھ ایسا جس میں آپ کو اندر تک ہلا کرتے ہیں بہت کچھ ایسا ہوگا لیکن پھر بھی سب سے بڑی بات تو مجھے فیل ہوئے اپنے سے دور جانے کے پہلے آروشی کو کھویا اب جیسا کی باقی سب بھی چلے گئے باقی جب ہم بھار ہوتے ہیں جب ہماری مرضی ہوتے ہیں جب ہم چاہتے ہی کسی سبھی بات کر لیتے ہیں کسی کو بھی حق کر لیتے ہیں کسی کسی سبھی من کرتا ہے تم جا کے مل لیتے ہیں یہاں سب کچھ اتنا مشکل ہو گیا ہے تو اس یہ جو ہم جو distance ہو گیا ہے communication کا freedom کا جو lack of freedom ہے اب اس رکارڈ میں یہ تو بہت تقلیف ہی تھی بہت زیادہ تقلیف ہے اس تقلیف کے بیچ امید کو آپ کیسے زندہ رکھتی ہیں کیونکہ تنکہ تنکہ داسنا ساری امید کی ہی بات کرتا ہے اس امید کو کیسے آپ نے اندر بچا کر رکھا ہے بس اسی امید سے کہ ایک نائے دنہ